تو جنتی سے ہمارے چینل کو سسٹریب کرنے تھا کہ انہیں میرے تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو دل سکے آج جن میں آپ کے لئے وزیفہ لائنگیز سے پہلے چھوکی سی گزاری جائے بہت سے اسے بہنبائی پریشان مال اپنے اپنے گھروں میں مچھول ہیں اگر ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف یا کوئی بھی مسئلہ ہے پسند کی شادی کا مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے والدین کو رازی کرنے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا اور جو آپ کے نصیر میں عمل ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ان سب مسائل کا حل انشاءاللہ اللہ پاک تکرم سے آپ کو ضرور اللہ پاک اگر آپ شریعت کے لئے حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور فیاضی آپ ہوں گے ایک دفعہ ضرور اپنی بہن کو یاد کریں اسی کے ساتھ بہت پیاری احریث کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کہانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے اچھی بات دوسر تک پنچانہ ست پہ جاریہ ہے آپ اس بات کو شیر ضرور کیجئے گا اس کا سواب آخرت میں آپ کی آنونات کو ملے گا اور اس کا سواب نسلوں تک جاتا ہے اسی کے ساتھ آج کے بہت پیارا وصیفہ آپ کے لئے میں لے گیا ہی ہوں بہت زیادہ فرمایش میں بہت سے ایسے پریشان حل بہن بھائی ہیں بہت تکلیف میں ہیں کسی بھی قسم کے سخت مشکل پریشانی حاجت کیوں نہ ہو صرف اے تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو ایک میں دعا بتاؤں گی آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ مہت سا دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل ہے وہ آپ کی حل ہوگی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے کاروباری بندیش کا مسئلہ ہے جیسے شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے گھرے لوگ جھگڑے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ وصیفہ کر سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں بے اولادی کے لئے بھی حبت کے لئے اپنے پیاروں کو منانے کے لئے کاروباری بندیش بھی ہو جائے رزق کی تنگی بھی ہو کسی بھی قسم کا مسئلہ آپ یہ وصیفہ کریں آپ یقین مانے جن لوگوں کو بیرونی ملک کا سفر کا جو مسئلے آتے ہیں ان کے جو ویزے ویرہ کے پروپلمز ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس مسئلے کے لئے بھی یہ کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک دفعہ اگر آپ خود کریں اس کے بعد آپ مجھ سے بھی رابطہ کریں انشاءاللہ میں بھی آپ کی مدد کروں گی اور آپ کو بلکل جو صحیح طریقہ ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں پر بتا دیتی ہوں طریقہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں چاروں کل اللہ بات نے عطا کی چاروں کل اللہ بات نے عطا کی اب چاروں کل کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گی بلکل اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کے تمام مسائل جو میں نے آپ کو بتا ہے وہ حل ہو جائیں گے کسی بھی قسم کی مشکل وہ پریشانی اس کی نجاز اول آفت تین مرتبہ درشیب اور ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ آیت القرصی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ تینوں جو کل ہیں وہ بھی آپ پڑھیں گے چاروں کل آیت القرصی سورہ فاتحہ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا جب آپ درشیب پڑھ لیں درشیب کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ کے اگر جتنی بھی حاجت ہے وہ بیان کریں پھر آپ اٹھیں اور دونوں ہاتھ آمین کریں موپے چہرے مبارک پہ آپ دونوں ہاتھ پڑھ کے آمین لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے سجدے میں جانا ہے چاروں کل پڑھنے ہیں پھر آپ نے دعا اپنے لی جو بھی دل میں ہے وہ مامنی ہے اور پھر آپ نے جیسے سجدہ دیکھیں جیسے جیسے قرآن پاک کے جب کوئی منزل یا کوئی سجدہ آتا ہے تو پھر آپ کرتے ہیں نا گل کل اسی طرح چائنما سچائیں فورا سجدے میں اللہ کو برکتے سجدے میں جائیں سجدے میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھیں پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد سورہ اقلاع اپنی دعائیں جو بھی آپ نے یاد ہے جو آپ نے پوری کروانی ہے اللہ کی راست جو وہ ضرور آپ پڑھیں اور پھر سورہ اقلاع کے بعد جو چاروں مطلب کہ آپ کو کپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آمین کہتے ہوئے دعا کو قبول کروائیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی تو یقین مانے دعاوں کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی تو گھر ہونا چاہیے تو جو لوگ دعا کے بعد آیت الکرسی بڑھتے ہیں یقین مانے ان کا جنت الفیدوز میں اعلیٰ مقاملہ پاکتہ فرماتے ہیں تو آپ یہ بھی کریں تو یقین مانے ایک ہی دفعہ کا عمل ہے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تمام پریشانی مشکلات آپ کی ختم ہو جائیں گی کتنا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنا بھی بڑا مطلع ہو فوراں خلف ہو جائے گا انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اور ضرور اپنی اس بہن کو بھی یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے کسی کے سب یہ پریشانی تنگی یا کوئی مسئلہ پرابلم ہیں اپنی اس بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کرو انشاءاللہ اب نحن رکی بیتزاک نحن رکی